اور یہ وہ راز ہے جس راز کے مل جانے پر فرق نہیں پڑتا کہ کوئی چور و ڈاکو ہے یا پریزگار ہے یا ساہوکار ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے مجبور خدا کی ذات ہوتی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے صوفیوں کا زمانہ، ولیوں کا، فقراء، درویشوں کا زمانہ دیکھا نہیں۔ لہٰذا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ درویش کیسے زندگی گزارتا ہے، ولی کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اب دو چار درویش جب سامنے آئے ہیں تو پھر لوگوں کو پتا چلا ہے کہ وہی یہ ہیں درویش، لیکن اب ان کو پتا نہیں ہے کہ درویش درحقیقت میں ہوتے کیسے ہیں، ان درویشوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ درویش کی صفت یہ ہوتی ہے، جیسے کہ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے، صوفی کون ہے؟ تو ابو بکر شبلی نے یہ کہا کہ جی تصوف جو ہے اُس میں شرک ہے، کسی نے پوچھا کہ بھئی تصوف میں شرک کیوں ہے؟ تو ابو بکر شبلی نے کہا شرک تصوف میں اِس لیے ہے کہ یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، یہ غیر اللہ کو اپنے دل سے نکالتے ہیں۔ پوچھنے والی نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے پھر شرک کیسے ہوا، تو ابو بکر شبلی نے کہا کہ لا موجود الاہو، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو تم نکال کس کو رہے ہو۔ اچھا میں بڑی ہی معذرت کرتا ہوں، ان تمام بزرگانِ دین سے، ان ہستیوں سے، لیکن میں اِن کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے اپنے مزاروں میں، اپنے اپنی قبروں میں سن لیں۔ اِس مقام پر پہنچ کر چھتیس سال کے چلے کے بعد تم ایسی بات کہو گے تو جس نے تصوف کو اختیار کرنا ہو، وہ تصوف اختیار کرے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو اکثر صوفیاء اکرام گزرے ہیں وہ اپنی موج اور مستی میں جو کچھ کہہ گئے ہیں، بڑی ہی غیر ذمہ داری کا اُنہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ کسی اور سے پوچھا کہ بھئی تصوف کیا ہے، اُنہوں نے کہا کہ تصوف جو ہے وہ توحید اور توقل کا نام ہے۔ اب جس کو توحید کا نہیں پتا ہے توکل کا نہیں پتا ہے وہ کیسے تصوف کو جانے گا۔ تو صوفیاء اکرام کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کسی صوفی کی زندگی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب جیسے منصور حلاج تھے، نام تھا اُن کا حسین، منصور اُن کے باپ کا نام تھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے والد کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ وہابی فرقے کا جو بانی تھا، اُس کا نام تھا محمد بن عبدالوحاب نجدی، تو لوگ اب اُس کو عبدالوحاب نجدی کہتے ہیں۔ اِسی طرح اُس کا نام تھا محمد بن عبدالوحاب نجدی، اِسی طرح اِن کا نام تھا حسین بن منصور حلاج۔ تو جذب و مستی کی کیفیت میں رہتے تھے یہ، ہر وقت ٹونڈ رہتے تھے، ہر وقت بس مست تھے، کہیں سے رشتہ آیا اور اُنہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اِن کے مرشد نے اِن کو کہا کہ تیری ایسی حالت نہیں ہے کہ تُو شادی کرے، تو جذب و مستی کی کیفیت میں رہتا ہے شادی نہیں کر۔ پتہ نہیں اُن کو کیا ہوا اُنہوں نے کر لی شادی، تو مرشد ناراض ہو گئے، ناراض بھی ہو گئے تو بڑے خطرناک ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر کے بدعا دے دی کہ جا تُو سولی پہ چڑھایا جائے، تیرے جسم کی بوٹی بوٹی کی جائے، تیری لاش کو آگ لگائی جائے اور پھر تیری راک کو دریا فرات میں بھایا جائے، ایسی بدعا جو ہے، اُنہوں نے دے دی، اب اللہ بہتر جانتا ہے، سرکار بہتر جانتے ہیں کہ یہ بدعا اُن کے مرشد نے دی تھی، یا اُن کے مخالفین ایسی بات کہتے تھے، لیکن بچارہ حسین بن منصور حلاج جب مرشد نے نکال دیا تو یہ بغداد شریف آگئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا کہ مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیں کچھ دن کے لئے، تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بھئی ہم تو تجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو وہ کہنے لگا کہ کیوں؟ کہنے لگے بھئی تمہارا مرشد تم سے ناراض ہیں اور تمہارے عقائد صحیح نہیں ہیں، تو اُس نے کہا کہ کیا خرابی ہے میرے عقائد میں، تو اُنہوں نے کہا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تیری زبان سے اِن الحق کا نعرہ نکلتا ہے۔ تو اُنہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہتا وہ، تو جنید بغدادی نے کہا کہ زبان تو تیری ہے، تو ہی کہتا ہے۔ اُس نے کہا کہ میں نہیں کہتا۔ جو حق ہے وہ حق خود کہتا ہے کہ میں ہوں۔ لیکن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اُن کو اپنے پاس صحبت میں رکھنے کی اجازت نہیں دی اور پھر ایک وقت آیا کے اُن کے اوپر قضا لازم ہو گئی، اُن کو اصولی پہ بھی چڑھایا گیا۔ اور آج تک حسین بن منصور حلاج کے بارے میں کوئی صحیح اطلاع کہیں سے نہیں آتی، کوئی کہتا ہے وہ مقبولِ بارگاہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اُن کے اوپر بھی یہ الزامات لگائے گئے کہ یہ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتا ہے، اُن کے اوپر بھی یہ الزام لگایا کہ یہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھتا ہے، حسین بن منصور حلاج، اُن پر بھی یہ الزام لگائے گئے۔ لیکن اُن نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے خلاف مخالفین کا پروپیگنڈا ہے، میں نے کبھی ایسا نہ سمجھا ہے، نہ سوچا ہے، نہ کہا ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے میری بات سنیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ منصور حلاج کے ساتھ وہی ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا؟ اب جیسے یہ لوگ بگ گئے، زرداری، شہباز شریف، فضلوب، یہ بگ گئے نا؟ اسی طرح جب اوپر سے اشارہ آیا تو جنید مغدادی بھی چارج اپ ہو گئے، نہیں بٹھائیں گے صحبت میں، اُدھر مرشد نے بھی نکال دیا، کوئی اوپر سے بات آئی تھی، اوپر سے کیا بات آئی تھی؟ کہ حسین بن منصور حلاج بات کرنے لگا تھا، زم ہونے کے، وہ یہ کہنے لگا تھا کہ اللہ میرے اندر حلول کر گیا ہے۔ اور یہ تعلیمات تھی نہیں، یہ تعلیمات تو امام مہدی کو لانی تھی، اُس وقت تو یہ تعلیمات تھی نہیں، اور شاید اِس تعلیم کو کوئی حق نہ سمجھ لے، اِس لئے اتنی سختی کی گئی اُن کے ساتھ۔ حسین بن منصور حلاج کو لوگ مقبولِ بارگاہ نہ سمجھیں، ورنہ اِس کی تعلیم کو بھی حق سمجھ لیں گے۔ اور تعلیم اُس کی کیا تھی؟ کہ اللہ مجھ میں کھو گیا ہے، میں اللہ میں کھو گیا ہوں۔ اِن باتوں کو اُس وقت کے جو مسلمان تھے اُنہوں نے شدید اِس کے مخالفت کی حرد کر دیا۔ تب ہی اُنہوں نے یہ کہا کہ جب سے میں نے اللہ کو دیکھا ہے، تو اب میرا دین اللہ کا دین ہے، میں دینِ الٰہی میں چلا گیا ہوں۔ گو کے مسلمانوں کے نزدیک یہ کبھی ترین عمل ہے۔ کیونکہ سب گالی گلوج کرتے تھے۔ لیکن میں اِس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں جتنا بھی علم آیا ہے اور جو بیان بھی کیا جا چکا ہے، بیان کرنے والوں کے بیان میں وہ کلیاریٹی نہیں تھی کہ جو بیان کریں وہ سب کی سمجھ میں ویسا ہی آ جائے جیسے بیان کیا گیا ہے۔ سرکار کے تشریف لانے سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ذکرِ قلب ہوتا کیا ہے۔ پہلی دفعہ سرکار نے جو تشریف بیان کی ہے اُس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کی دھڑکنیں ہیں، اِن دھڑکنوں کے اندر اللہ کے نام کو بسایا جاتا ہے۔ اِس سے پہلے کسی نے نہیں کہا، نہ سلطان باہو نے کہا، نہ غوث آزم نے کہا، لیکن جب سرکار نے اِس کو بیان کیا ہے تو اتنی آسانی سے ذہنوں میں اُتر گیا۔ میں نے مایکرو بائیولوجی میں بی اے سی آنرز کیا تھا، مایکرو بائیولوجی میں ہیومن آرگنز کی دیپ سٹڈی ہوتی ہے۔ آپ کے لیور میں کیا ہوتا ہے، آپ کے کیڈنیز میں کیا ہوتا ہے، آپ کچھ پیتے ہیں تو اُس کا باڈی کے اوپر کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیا باڈی کے اندر کار گزاری ہوتی ہے، آپ کے بھوکے رہنے سے کیا نقصان ہے، آپ کے کھانے سے کیا نقصان ہے، اندر کا جو انٹرنل، ایناٹومیکل جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے۔ تو جب میں سرکار کی گفتگو سنتا تو سرکار کی یہ باتیں جو ہیں، مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ سرکار گوھر شاہی ہماری روحوں کے سائنسدان ہیں۔ فقر کی تعلیم جس کے لیے کہا گیا ہے کہ بغیر کفر کے فقر نہیں، لیکن جب سرکار گوھر شاہی نے فقر کی تعلیم بیان کی ہے تو عقل کو سمجھا دیا۔ جو کفر کی بغیر ممکن نہیں تھا، عقل کو سمجھا دیا۔ دیکھیں مثال دو پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں تو چنگاری اٹھتی ہے، دو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، پانی پانی سے ٹکراتا ہے تو اس سے بھی انرجی بنتی ہے، اسی طرح جب لفظ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو اس سے نور بنتا ہے۔ نور بنانے کا طریقہ کائنات میں کسی نے بیان نہیں کیا، یہ سرکار گوھر شاہی نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیں سرکار ذکرِ قلب کی تشریح جو فرما رہے ہیں، وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ وہ دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کے نام کا رگڑا لگے گا۔ اس کے بعد سرکار کو بتاتے ہیں کہ یہ جو دل کی ٹک ٹک ہے، یہ ٹک ٹک کہاں سے آتی ہے، یہ دل خون کو دھکیلتا ہے، وہ دھکیلتا ہے تو اس سے پھر دھکی آواز آتی ہے، پھر دوسرا دھکا ٹک 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 ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے جسم میں دل سے دو طرح کی بلیڈ ویسلز جڑی ہیں، ایک کہلاتی ہیں اردو میں شریان، جن کو انگریزی میں کہتے ہیں آرٹریز اور دوسری کہلاتی ہیں ورید، یہ جو ورید ہے، یہ ورید وہ بلیڈ ویسل ہوتی ہے جو امپیور بلیڈ لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا نا قرآن میں کہ نَحْنُ اَقْرَبُ حَبْلُ الشَرِيَانِ کہ ہم تمہاری شریان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہیں، لیکن اُس نے شریان کا ذکر نہیں کہا، اُس نے کہا حَبْلَ الْوَرِيد، جو گندگی والی تیری نس ہے، میں اُس سے بھی زیادہ تُس سے قریب ہوں یعنی کہ میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھتا، غلازت کو نہیں دیکھتا۔ ورید کو وین کہتے ہیں اور شریان کو آرٹری کہتے ہیں، تو دل کا کام یہ ہے کہ جو امپیور بلیڈ آر، یعنی دل کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ریفائنری ہے، یہ تیل جب نکالتے ہیں نا زمین سے یا سمندر سے تو یہ کروڈ آئل ہوتا ہے۔ تو اچھا اب یہ کروڈ آئل تو بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے نا، تو اِس کے لئے پھر ریفائنری لگائی جاتی ہے، یعنی اِس کو ریفائن کرنے کے لئے، پھر یہ جو کروڈ آئل ہے، اِس کے اندر سے ہی پیٹرول نکلتا ہے، اِس کے اندر سے ہی ڈیزل نکلتا ہے، پیٹرولیم کی بہت ساری مسنوات اِس سے نکلتی ہیں، ریفائن ہونے کے بعد، تو وہ کروڈ آئل کیوں ہیں، زمین کے اندر جو منرلز ہیں وہاں مکس ہو کر کے وہ آئل بن گیا ہے، اب آپ اُس کو نکالیں گے تو آپ اُس کو ریفائن کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو کھانا وانا کھایا ہے، وہ سب کھانا حضم وغیرہ ہوگا، اُس کے بعد بلڈ بنے گا، تو اُس بلڈ کو ریفائن کرنا پڑے گا نا اُس میں امپیورٹیز آگئی ہیں نا، کیونکہ تازہ تازہ بنا ہے وہ، جس طرح وہ کروڈ آئل نکلا تھا، اُس کو ریفائن کرنا پڑا، اِسی طرح یہ بلڈ ابھی بنا ہے، اب اِس کو بھی ریفائن کرنا ہے، تو اِس کو ریفائن کون کرے گا، دل، یہ اوپر جائے گا، دل اِس اِس کو ریفائن کرے گا، اور ریفائن کرنے کے لئے دل اِس کو اوکسیجن دے گا، اس لئے اوکسیجن کا آپ کے جسم میں کم سے کم کم سے کم نائنٹی فور پرسنٹ ہر وقت ہونا ضروری ہے اور دل کے سٹرنگت کا تعلق جو ہے، دل کتنا سٹرونگ ہے، وہ آپ کو پتا چلے گا کہ جتنا دل اوکسیجن کی ڈیمانڈ کرے اور اوکسیجن دو، تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرے اور دل اوکسیجن کی ڈیمانڈ کرے جب آپ شورٹ آف بریتھ ہوتے ہیں نا، اِس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کا کام خون کو صاف کرنا ہے، اُس دل کے اندر امپیور بلڈ آرہا ہے، دل اُس کو اوکسیجن دے رہا ہے اور اللہ اللہ کا رگڑا اُس کو نور دے رہا ہے تو ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اب ہم رگوں میں کیسے گھسیں گے، شیطان کو کیسے نکالیں گے، کوئی نماز، روزہ، حج، زکاة، تلاوت، قرآن کسی سے نکلے گا، یہ سارا تو ہم زبان سے کر رہے ہیں، رگوں میں کونسی چیز دوڑ رہی ہے؟ ابھی رگوں کے اندر دوڑانے کے لئے تو میڈیکل سائنس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں پیٹ کے اندر گھسانے کے لئے ان کے پاس کیمرے آگئے ہیں، جب پیٹ کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر وہ ایک عمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انڈوسکپی، اُس کے اندر یہاں سے ڈالتے ہیں، کیمرہ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� لیکن نسیں تو کتنی باریک ہوتی ہیں، اِن نسوں کے اندر شیطان نے مرچے لگا رکھے ہیں، اب اِن نسوں میں سے شیطان کو کیسے بھگاؤ گئے، کسی نے نہیں بتایا، ہاں اور سرکار نے ابتدا یہاں سے کی کہ دل میں جب اللہ کا رگڑا لگے گا، نور بنے گا، وہ پھر نور دل کے ذریعے نس نس میں نور چلا جائے گا، پھر جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی اور خون کے اندر نور جانے لگا، تو پھر تم نے محسوس کیا ہوگا کبھی یہاں سے پھڑک رہا ہے، کبھی یہاں سے، کیوں کہ نور شیطان کے اُن مرچوں کو ختم کر، جو شیطان نے پاکستانی پولیس کی طرح ناکے لگائے ہوئے ہیں نا، اُن کو کلیئر کر رہا ہے اس طرح نور نس نس میں جا کے پورے وجود کو پاک اور صاف کر دے گا، ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی آدم تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھلا ایسا ہے کہ اگر اُس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو پورا جسم فساد میں مبتلا رہتا ہے، یاد رکھ وہ تیرے قلب ہے اب سمجھ میں آیا کہ دل کی اصلاح ہوئی، دل سے نور خون میں گیا، پورے وجود کے اندر وہ نور پہنچ گیا ہے نا تو پورے وجود نور کے قبضے میں آ گیا اس طرح تو کسی نے نہیں بتایا، اس طرح تو کسی نے نہیں سمجھایا شاید اسی لیے اس حدیث کو کوئی موضوع بحث نہیں لیا آپ نے یہ حدیث ہمارے حلقے میں سنی ہوگی کہ نس نس میں چلا گیا نور اور پھر سرکار گوھر شاہی نے کیا فرمایا سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ تیرے جسم میں ساڑھے تین کروڑ نسیں ہیں جب تم کہتے ہو کہ خلقتالآدم علی صورتی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا تو اللہ کے اندر ساڑھے تین کروڑ نسیں ہوں گی نا ساڑھے تین کروڑ نسیں کیوں ہیں تین کروڑ کیوں نہیں ہیں ڈھائی کروڑ کیوں نہیں ہیں ساڑھے تین کروڑ کیوں ہیں کیونکہ ساڑھے تین کروڑ اس جیسے ہیں تو ساڑھے تین کروڑ اندر نسیں ہیں اب تجھے بنانے والا ایک ہے تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسے کیوں ہیں تیرے اندر ایک ہونی چاہیے تھی یہ سوالیاں نشان ہے تیرے اندر انسان کے اندر ساڑھے تین کروڑ کیوں ہیں انسان کے اندر ساڑھے تین کروڑ اس لیے ہیں کہ اللہ نے تجھے اپنی صورت پہ بنایا ہے تیری ساڑھے تین کروڑ نسوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ اس کی صورت ہے لیکن سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ جب نس نس میں نور چلا گیا تو دل نے ایک دفعہ اللہو کہا تو ساڑھے تین کروڑ اللہو کہنے کا ثباب ملا اس کے بعد یہ کہا کہ خون کے اندر ریڈ جرمز ہوتے ہیں سرخ کھلیے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وائٹ ہوتے ہیں اور ایک ریڈ ہوتے ہیں تو انسان کے خون میں جو جرمز ہیں ریڈ جرمز جب خون میں نور چلا جاتا ہے تو وہ جو ریڈ جرمز ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اُس ذکر کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے دل سوا لاکھ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور ایک دفعہ دل اللہ کہے تو ساڑھے تین کروڑ اللہو کہنے کا ثباب مل گیا ایک دفعہ کہنے سے ساڑھے تین کروڑ کا ثباب مل گیا تو سوا لاکھ کو ساڑھے تین کروڑ سے ضرب دو اُس کے بعد پھر قلب کے جسے ہیں تیرے اندر سات لطائف ہیں نو اُن کے جسے ہیں کیا عالم ہوگا تیری عبادت کا لیکن آج یہ سب کچھ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ سمجھانے والا گوھر شاہی ہے اِس سے پہلے ہماری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا دیکھو بھئی یہ کڑھائی رکھی ہے اور اِس میں تیل ہے اور تیل اُبل رہا ہے اب آپ اِس میں حلوہ پوریاں ڈالیں گے پکانے کے لئے تیل میں جائیں گے تو اُن میں بھی تیل آ جائے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پوریاں تیل میں پکائی جائیں اور اُن میں تیل نہ ہو آپ اُس میں پکوڑے ڈالیں تو وہ بھی چلے جائیں گے کیونکہ وہ کڑھائی تیار ہو گئی ہے گرم ہے تیل جو چیز بھی ڈالو کے پک جائے گی اسی طرح عشق کی بھٹی کہتے ہیں ان نسوں کو جب اِن میں آگ لگ گئی وہ روحیں اِسی کے اندر تیر رہی ہیں نا اب اُن کو اللہ اللہ میں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہے عشق کی بھٹی تیرا جسم جب اِس کے نس نس میں نور چلا گیا وہ جو روحیں اِس کے اندر تیر رہی ہیں جس میں تیر رہی ہیں وہ نورانی نور ہے نورانی نور کہہ رہا ہوں نورانی خون ہے تو جو تیرے گا وہ بھی نور والا ہو جائے گا یہ سرکار گوھر شاہی کا ہم پر کرم ہوا ہے کہ اتنی آسانی سے ہمیں سمجھا دیا اور یہ وہ راز ہے جس راز کے مل جانے پر فرق نہیں پڑتا کہ کوئی چور و ڈاکو ہے یا پریزگار ہے ساہوکار ہے بلکہ ایک صورت مزے لے لے کر کے سرکار نے ایک مثال بھی دی کہ ہم نے وہ ایک نات کا شعر سنا کہ ہم گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسہ دیکھتے رہ گئے سرکار نے پھر فرمایا کہ یہ جو گناہگار تھا اس کو کوئی فقیر کوئی درویش مردِ کلندر مل گیا اور اس نے وہ دل کے ساتھ اللہ اللہ کرنے کا طریقہ اس سے سیکھ لیا جب دل میں اللہ کا نور آیا اس سے تذکیہ نفس بھی شروع ہو گیا جب نفس پاک ہو گیا تو وہ مرشد اٹھا کے اس کو حضور پاک کے قدموں میں لے گیا اور وہ جو زاہد ہے وہ بس اپنے عبادتوں میں ہی لگا رہا اُس مقام تک پہنچ نہیں سکا اُن عبادتوں کے ذریعے یہ وہ راستہ ہے جس سے مجبور خدا کی ذات ہوتی ہے کہ بھئی جب اللہ کا نام ہی اندر چلا گیا ہے دل اللہ اللہ کر رہا ہے نور اندر چلا گیا اب مرشد کہے گا جی یہ مومن ہے تو اب اللہ تو کیا کہے گا اُس کی نس نس میں نور چلا گیا ہے تو مجبوراً اُس کو قبول کرنا پڑے گا تو سرکار گوھر شاہی نے اِس زمانے کے ظاہری باطنی غلیظ لوگ ہم جیسے اُن کو اِس نقطے پر چلا کر مجبوری کے تحت اللہ کی محبت میں پہنچا دیا ہے ورنہ اللہ کا سراغ کہاں ملتا ہے اللہ کا پتہ کہاں ملتا ہے آج کے دور میں ہے کوئی انسان ایسا جو یہ کہہ دے جی میں آپ کو غوث پاک تک پہنچا دوں یا کوئی کہے میں تجھے مولا علی تک پہنچا دوں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آپشنز کیا ہیں کہ آپ عراق چلے جائیں، نجف چلے جائیں مولا علی کے روزے پر وہاں جا کر کے آپ فاتحہ خانی کر لیں، دو چار نعرے لگا لیں کربلا چلے جائیں امامِ علی مقام، امامِ حسین کے روزہِ مبارک پر وہاں چلے جائیں، لیکن وہاں جانا ایمان کی گارنٹی تو نہیں ہے اگر مولا علی کے مزار پر جانا ایمان کی گارنٹی ہے تو پھر مدینے کے اندر منافق کیوں ہیں، پھر حضور کی صحوت میں منافقین کیوں بیٹھتے تھے تو ان مقدس جگہوں پر جانا اچھا عمل ہے، ان مقدس جگہوں پر جانا باعثِ ثواب ہے لیکن ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، ایمان کی گارنٹی صرف ایک نقطے میں ہے کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کا نام اور نور دل میں اتر جائے یہ ہے کرم جو سرکار گوھر شاہی نے انسانیت پر کیا ہے میں اکثر ذکر کرتا ہوں نا کہ ہمارا مانچسٹر میں ایک دوست تھا زفر حسین تو اس کے دو چھوٹے بھائی بھی تھے، ایک بھائی کا نام تھا محمد حسین اور ایک مظر حسین تو جو محمد حسین تھا وہ ایک دن مجھے آگے کہن لگا کہ یار ہم تو بہت گناہگار رو گئے ہیں یعنی بلکل حق ہے، بے شک اس میں کیا شک ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ گناہگار ہے اس کا بھی ذکر چل گیا معصومیت تھی نا اس کی ہے، کہ یار ہم تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں لیکن مجھ سے بھی خطرناک قسم کا مجھ سے بھی بہت زیادہ گناہگار آدمی ہے اس کا بھی ذکر چل گیا اور جب ہم سرکار کی بارگاہ سے سنتے ہیں، جب سرکار یہ فرماتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کے لئے آئے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ دل کو اتنی ڈھارس دے دیتی ہے کہ آدمی ذرا مست ملنگ بن جاتا ہے اس لئے لوگ نعرہ لگاتے تھے بن کر مست ملنگ رہیں گے اور آپ یقین کریں ان کی دعا خبول ہو گئی ہے مست اور ملنگ بن کر کے سو رہے ہیں اپنے گھروں پر، کوئی مشن کا شوق ہی نہیں، مست ملنگ رہیں ملنگ رہے ہیں ملنگ رہے ہیں ملنگ رہے ہیں موسیقی